بعض لوگی سوال کرتے ہیں کہ احمدی جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنی شروار کو ٹکھنوں سے اوپر کیوں نہیں رکھتے ہیں تو اس کا کیا جواب ہے احمدی نماز پڑھتے ہوئے اپنی شروار کو ٹکھنوں سے اوپر کیوں نہیں رکھتے ہیں میں نے دیکھا ہے بعض احمدیوں کی شروار یا جو بھی انہوں نے پہننا ہوتا ہے وہ ٹکھنوں سے اوپر بھی ہوتا ہے لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے کچھ اس کے بارے میں حکامات ہیں آداب ہیں طریق ہیں وہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں کھولے اپنے عمل سے کھولے ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ نماز پڑھتے وقت آپ کا جو ازار بند ہے یا چلوار ہے یا پاجامہ ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو جو بنیادی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ طہارت ہونی چاہیے جسم پاک صاف ہونا چاہیے اور لباس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ لباس صاف ہو صاف سترہ ہو مناسب ہو سطر ہو انسان کا پورا کرنے والا ہو اور جس جگہ پہ نماز پڑھی جائے وہ بھی جگہ صاف ہو بنیادی طور پر لباس کا جہاں تک تعلق ہے کیونکہ لباس کے حوالے سے یہ سوال ہے اس کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے یہ کہیں ہدایت نہیں ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو یا ٹخنوں سے نیچے ہو غالباً یہ خیال ہے کہ اس کا استدلال بعض لوگوں نے اس بات سے کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بخاری میں بھی کتاب اللباس میں یہ حدیث ہے یہ ذکر ملتا ہے کہ جو شخص اپنے تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو گسیٹ کے چلتا ہے وہ اس کو اللہ تعالی نہیں دیکھے گا تو لیکن اگر کوئی تکبر کے ساتھ اپنی شروار کو ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے تو وہ بھی وہی بات ہے بنیادی بات یہ ہے کہ نماز تسلل اور انکسار کی علامت ہے تکبر کا کوئی اظہار نہیں ہونا چاہیے درباس ایسا ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں آپ آسانی کے ساتھ وقار کے ساتھ سکینت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں میں ضمنان یہ ایک بات بھی ارز کر دیتا ہوں کہ آج کل باز دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر نوجوان جو جین کی پینٹیں استعمال کرتے ہیں وہ گسیٹتے ہوئے چلتے ہیں اگر کپڑا گندہ ہو رہا ہے تو وہ غلط بات ہے صفائی ہونی جائے بہت شکریہ نسیرکون صاحب مجھے بتایا گیا ہے